ناظرین اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کی تخلیق کے ساتھ اسے اچھائی اور برائی کا شعور عطا فرمایا اور ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور شیطان مکرر فرمایا جو انسان کو اچھائی اور برائی کی تلقین کرتے رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ہر شخص کے لیے ایک ساتھی جنوں اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے مکرر ہے ناظرین یہ شیطان جو انسان کے ساتھ مکرر ہے انسان کو وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے اور برائی کرنے پہ اُبھارتا ہے جیسے کہ اللہ تعالی سورہ ناس میں ارشاد فرماتا ہے تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب سب لوگوں کا بادشاہ سب لوگوں کا خدا ہے وسوسہ انداز یعنی شیطان کی برائی سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے ناظرین یہ کارین جسے اردو میں حمزاد کہتے ہیں پیدائش انسان سے لے کر تا دم مرد انسان کے ساتھ ہی رہتا ہے اس کی خوراک ہر حرام فیل ہے اور سنت آمال سے کارین یا حمزاد کمزور ہوتا ہے ایک مرتبہ حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ کا کارین ان کے سامنے آ گیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تم کون ہو تو اس کارین نے کہا میں آپ کا ہم نشین ہوں مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کارین بہت کمزور حالت میں تھا تو ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تم اتنے کمزور کیوں ہو تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کارین نے کہا کہ آپ کے نیک آمال نے مجھے اتنا کمزور کر دیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اور جو کوئی خدا کی یاد سے آنکھیں بند کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا کارین یعنی ساتھی ہو جاتا ہے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کا کارین یعنی ساتھی کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا ناظرین تمام انسانوں میں اللہ نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہمزاد کو مسلمان کیا حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی نہیں مگر اللہ نے اس کے ساتھ جنوں میں سے ایک ساتھی مقرر کر دیا ہے تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ بھی لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہو گیا اس لیے وہ مجھے خیر کے سوا کوئی بات نہیں کہتا ناظرین کارین کے زمن میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی شان میں ایک حدیث مل دی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایک بنی آدم جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے اور بچہ شیطان کے چھونے سے زور سے چیختا ہے سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ اس کی وجہ مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا ہے کہ اے اللہ اور اسے یعنی مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں ناظرین اللہ تعالی نے قرآن کریم میں نفس کی مختلف حالتوں کا ذکر فرمایا ہے جیسے کہ نفس امارہ، نفس لووامہ، نفس مطمئنہ، نفس رازیہ اور مرضیہ جب انسان نفس امارہ کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت انسان کا کارین اس پہ غلبہ کیے ہوتا ہے یہ انسان پہ غفلت کی چادر ڈال کر اسے ہر حرام کام کی ترغیب دیتا ہے جسے انسان بغیر سوچے سمجھے کرتا چلا جاتا ہے لیکن جب وہ شخص اللہ کے ذکر میں داخل ہوتا ہے اور نفس میں تھوڑی سی پاکی شامل ہوتی ہے تو اس وقت وہ امارہ سے اپگریڈ ہو کر لووامہ میں داخل ہو جاتا ہے اس نفس کو ملامتی نفس بھی کہتے ہیں اس نفس کی قسم اللہ نے قرآن کریم میں اس طرح فرمائی اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر ملامت کرے ناظرین جب ایسا شخص کسرت ذکر و ریاضت اور تقویٰ کو تھامے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے نفس مطمئنہ عطا فرماتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ الفجر میں فرماتا ہے اے اتمنان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تُو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی نفس کی اس کیفیت میں قارین کمزور ترین حالت میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قارین اور اس کے شر سے محفوظ فرمائے آمین موسیقی